لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ ہلا رشتہ نصیب فرما دے انشاءاللہ ہو جائے گا ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے صبح و نہار مو پانی میں لیمو نچوڑ کے پی لیا کرو انشاءاللہ سائے خصا شصا اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم تھنڈا ہو جائے گا اور شیشم کا پانی نکال گے اگر تین دن پی لوتا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی نہ شادی کی نہ نکال گی جان چھوڑ جائے گی کم خلچ والا نشین کہ اگر عورت گھر میں اکیلے ہے اور کسی نے آگے تنبادہ کھٹ کھٹ آیا ہے تو اس کو سختی سے جواب دے نرم بات نہ کرے چونکہ اگر نرم بات کرے گی کہ اچھا ماشاءاللہ میرے خواہد تو ان کے اگر آپ تصریف لے ہیں جی اندر بیٹھیں آ جائیں گے تو پھر تو گناہ کا رستہ کھل گیا جھڑک دے کے بھی نہیں ہے بعد میں آئیں اسی طرح ٹیلی فون پر بھی اگر آپ نہیں جانتی ہیں کہ کون ہے تو آپ سختی سے بات کریں نہ کہ نرمی سے بات کریں چونکہ یہ سب دوائی یہ زنا ہے منہ ملانہ بوس کنار یہ ابتدا ہے نا زنا انجام زنا ہے اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ انہو کان فاہشتن یہ زنا جو ہے یہ فاہشہ ہے اور بہت بڑا راستہ ہے گناہ بھی ہے اور بڑا راستہ بھی ہے چونکہ محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا زنا ایسی بلا ہے کہ جو آدمی کی بنا کو بھی اکھار دیتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ من زنا زنیا جو کسی کی لڑکی سے زنا کرتا ہے اس کے خاندار سے بھی پھر زنا ضرور ہوگا اور یہ بھی ہے کہ زنا ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی سبب سے بستیوں کی بستیاں اور خاندار اجڑ جاتے ہیں لڑائیاں ہو گئیں جھگڑے ہو گئے فساد ہو گئے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا غلط راستہ ہے تو آدمی کو ہر حال میں زنا سے دور رہنا چاہیے اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے زنا حرام کیا ہے تو نکاح تو حلال کر دیا ہے کہ اگر تمہاری شہوت ہے قوت ہے طاقت ہے جوانی ہے نکاح کر طاقت ہے موسیقی